60 دن بعد تو دوستو آپ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ سب کے سب کٹنگز بڑی ہو چکے ہیں اور اب ہیلڈی ہو رہی ہیں اب یہ اپنی گروئنگ پوائنٹس پر جا رہی ہیں تو آپ جال دینا میں نے اس کو اس گرین ہاؤس ہے نا آہستہ اس سے پہلے میں اس کو ہار کھول دوں گا اب میں نے اس کو نا دھوپ اصل میں دھوپ کی شدتہ بڑھ گئی ہے کیونکہ فروری آگیا ہے فروری کی بارہ طریقہ ہے تو آپ بہت ہی زیادہ دھوپ پڑتی ہے تو آپ مجھے نا آہستہ دو دن بعد نے ان پر سپریہ کرنا پڑتا ہے شاور کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ دھوپ میں پڑے ہیں تو اس میں بہت گرمی پڑ جاتی ہے بڑھ جاتی ہے تو اس کے لیے مجھے اب ان کی کچھ زیادہ ہی کیئر کرنی پڑ رہی ہے اسی ویسے بیس ٹائم جو کٹنگز لگانے کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دسمبر دسمبر اور نومبر دسمبر ہوتا ہے یہ کٹنگز میں نے لیٹ لگائی ہے ان کی بھی سپاؤٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے وہ دکھے گی نہیں کیونکہ یہ پورا پورا وہ ہے ان کی بھی کسی کسی کی سپاؤٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس کی تو اب نیار باؤٹ کمپلیٹ ہونے والی ہے تو میں اس کو شاید ابھی ویڈیو اپلوڈ کر دوں یا شاید اینڈ میں کروں تو اس کے لیے مجھے یہ کٹنگز میں لیٹ لگائی تھی میں انیس جنوری کو لگائی تھی تو اتنی لیٹ کٹنگ نا لگائے کریں کیونکہ آپ جیسے گرمی آئے گی گرمی آ رہی ہے تو آپ کو بڑی پرشانی کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ والی کٹنگ سوڈائی ہو گئی ہے لیکن اب بھی میں آپ کو وہاں سے دکھاتا ہوں مجھے نہیں دکھے گی اصل میں مجھے سامنے دیکھ نہیں رہا یہ اس کی سائیڈ ہو رہا ہے اب دیکھتا تو میں بھی آپ کو دکھ گئی ہوں کٹنگز کا ریزالٹ بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کٹنگز پرگریس یہ ابھی تک اچھی چل رہی ہیں اور اب ان کو ان کی ٹرانس پلانٹنگ کا موسم بھی آنے والا ہے تو فروری کی نا پندرہ یا بیس تک میں ان کو نا پوٹس میں شفٹ کر دوں گا چلے اب آپ سے حجازت چاہتا ہوں